بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق متکاسر حتی زرتم المقابر صدق اللہ مولانا اللہزیم وصدق رسولہن نبی کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنون صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیہ وسلمو تسلیما یا رسول اللہ السلام علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابق یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ ہم دو صلات کے بعد معزز سامعین کرام برادران اہل سنت سبحان اللہ آلکہ اللہ رب العزت جل جلالہو وعمن والہو نے انسان کو بندوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الہاکم التقاسر اے لوگو تمہیں مال اور دولت کی کسرت نے غافل کر دیا ہے اللہ حتی زرتم المقابر اللہ یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ جاؤ گے تمہیں مال کی کسرت نے اللہ سے غافل کر دیا ہے انسان فطرتاً مال اور دولت اور دنیا کی زندگی کا حریص ہے لالچی ہے انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ زیادہ دیر دنیا میں رہا جائے یہاں تک کہ مرنے کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا موت بھی بلا بیٹھا اور قبر کو بھی بلا بیٹھا اس سے پہلے دو یا تین خطبات جمع شہدائے احد اور مجاہدین احد کا ذکر ہوا ایک ہے عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہے شہادت سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت بھی بڑی اچھی چیز ہے لیکن شہادت کا درجہ عبادت سے بھی زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت بے شبا بے چین دل کو چین دیتی ہے لیکن شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے سمر اس کا سبحان اللہ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے سمر اس کا عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے سمر اس کا عبادت ہے دعا شہادت ہے شہادت ہے شہادت شہادت ایک ہے شہادت اور ایک عبادت عبادت ہے شجر یعنی درخت شہادت ہے سمر اس کا یعنی پھالے اور عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا سبحان اللہ جو گناہ عبادت سے بھی نہ بخشے جائیں وہ شہادت سے بخشے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو شہادت سے بھی نہیں بخشے جاتے ہیں آج اس مسئلے پر گفتگو ہے اللہ اللہ اکبر حضرات توجہ فرمائیے مختصر چند منٹ میں جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معاملات کا مسئلہ حقوق العباد کا مسئلہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت کریں گے آج کریں عمرہ کرائیں سارے گناہ بخشے جائیں گے اس لیے جو مرضی گناہ کر لو حاج اور عمرہ گناہ بخشوا دیں گے یہ خیال خام ہے خیرد کی نامسلمانی ہے یہ سوچ غلط ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت کا درجہ مل گیا شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں تو سارے گناہ بخشے جائیں گے اس لیے جو مرضی گناہ کرو نمازیں پڑو نہ پڑو روزے رکھو نہ رکھو شہادت کا درجہ اصل کر لیں گے موت تو آنی ہے چلو شہادت کی موت سے ہی تو سارے گناہ بخشے جائیں گے یہ بھی غلط سوچ ہے یہ ٹھیک ہے کہ عبادت کے ذریعے گناہ بخشے جاتے ہیں حاج سے گناہ بخشے جاتے ہیں عمرہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے شہادت بھی بخشش اور نجات کا ایک موسر ذریعہ ہے یہ مسئلہ حق ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں وہ گناہ نہ حج کرنے سے بخشے جاتے ہیں چاہے ہزار بار کوئی توبہ کرے لاکھ بار توبہ کرے توبہ کرنے سے بھی وہ گناہ نہیں بخشے جاتے حتی کہ اگر کوئی آدمی کفار کے مقابلے میں جہاد کرتا ہوا فی سبیل اللہ شہید ہو جائے وہ گناہ شہید ہونے سے بھی نہیں بخشے جاتے وہ کون سے گناہ تو یاد رکھئے وہ ہیں حقوق العباد کے گناہ بندوں کا حق ادا نہ کرنا کسی کا حق کھا جانا حقوق العباد ادا نہ کرنا یہ حقوق کل عباد جو ہیں یہ نہ حاج سے معاف ہوتے ہیں نہ عمرے سے نہ نمازیں پڑھنے سے نہ توبہ کرنے سے نہ شہید ہونے سے شہید بھی نہیں بخشا جاتا اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں دیکھا کتنا نازق مسئلہ ہے اس طرف لوگ دہان نہیں کرتے آج میں اس نازق مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مفزول کرانا چاہتا ہوں اور فریضہ تبلیغ ادا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ پیغام آگے پہنچاؤ انشاء انشاء انشانوں کے ذمہ ہمارے ذمہ کچھ اللہ کے حقوق ہیں انہیں کہا جاتا ہے حقوق اللہ اللہ کے حق ہمارے اوپر لازم ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے وہ اللہ کے حقوق کیا ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زقاة ادا کرنا اور اس جیسے دیگر احکام جو اللہ کی طرف سے ہم پر واجب یا فرض ہوئے ہیں وہ تمام حقوق اللہ ہے وہ اللہ کے حق ہیں بندوں پر جو ادا کرنا ہے اللہ کے حقوق جو بندہ ادا نہیں کرتا وہ سخت گناہ گار ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے عذاب دوزخ کا مستحق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو بخشے یا نہ بخشے یہ اس کی مرضی ہے معاف کرے یا نہ کرے چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش لے اور چاہے تو کسی نیک سے نیک آدمی کا اگر ایک گناہ بھی اس کے ذمہ ہے تو وہ بھی نہ بخش کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے بے نیاز ہے اللہ سمد ہے اللہ بے نیاز ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں وہ کسی کی پرواہ کرتا نہیں اس کو کوئی روک سکتا نہیں اس کو کوئی ٹوک سکتا نہیں اس سے کوئی پوچھ سکتا نہیں وہ جو چاہے کرے سب نبی ولی غوث کتب عبدال پیر پیغمبر ساری مخلوق اس کے آگے بے باس ہیں اور سب اس کے آجز بندے خدا وحدہ لا شریک ہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دیں نہ بخشے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو نہ بخش کوئی آدمی اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کرے عمل کرتا جائے اور اس کے فضل پر بھروسہ کرے عملوں سے آتھ نہ کھینچے عمل برابر کرے اور پھر بھی یہ کہے کہ جے میں دیکھا عمل ول لوں تک کجھ نہیں میرے پلے تجے میں دیکھا فضل تیرے نو بلے 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 حضرات اس کے فضل کی امید رکھو اور نیک عمل کرتے جاؤ پتہ نہیں وہ کس بہانے بخش دے عملوں پر تکبر کرنا غرور کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں یہ شیطان کی عادت ہے شیطان نے سات لاکھ برس عبادت کی کتنے سات لاکھ برس روح زمین پر زمینوں اور آسمانوں میں ایک انگلی کی جگہ خالی نہیں جہاں اس نے سجدے نہ کیے عابد اتنا بڑا اور عالم اتنا کہ فرشتوں کا استاد ملائکہ کا استاد لیکن اس بے نیاز نے اس کی ساری عبادتیں اس کے سارے علم ضائع کر دیں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا آدم علیہ السلام کی بے عدبی ایک گناہ ایسا ہے بے عدبی کا کہ اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف نہیں کیا اور سارے عمل اس کے ضائع کر دی یہ ان پہ پانی پھر دیا اس لیے یاد رکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ایک حقوق اللہ ہیں جو میں آپ کے سامنے اشارتا بیان کر چکا یہ عمال یہ عبادتیں یہ نماز روزہ حج و زکاة یہ حقوق اللہ ہیں یہ اللہ کے حق ہیں بندوں پر جو بندوں کو ادا کرنے چاہئے ایک ہے حقوق العباد جو بندوں پر بندوں کے حقوق ہیں اولاد پر ماں باب کے حقوق ماں باپ پر اولاد کے حقوق خامد پر بیوی کے حقوق بیوی پر خامد کے حقوق ہمسائیوں کے حق یتیموں کے حق بیواؤں کے حق مسکینوں کے حق زندوں پر مردوں کے حق انسانوں پر جانوروں کے حق یہ حقوق کا حقوق العباد کا بڑا لمبا سلسلہ ہے حقوق العباد کا بڑا طویل سلسلہ ہے بندوں پر فرض ہے کہ وہ بندوں کے حق بھی ادا کریں آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بے لگامی حقوق العباد کے مسئلے میں ہے بندہ بندے کا حق کچھ سمجھتا ہی نہیں حالانکہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے حق جو بندوں پر ہیں وہ تو توبہ کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں آج کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں عمرہ کرنے سے معاف اللہ کے حق شہید ہونے سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن بندوں کے حق ان چیزوں سے معاف نہیں ہو بندوں کا حق بندہ ہی ادا کرے گا یا بندوں کا حق بندہ ہی معاف کرے گا جس بندے کا حق آپ نے لیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے توبہ سے معاف نہیں ہوگا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اپنے حقوق جو بندوں کے حقوق تمہارے اوپر لازم ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے یا پھر جس کا حق تمہارے ذمہ ہے وہ تمہیں معاف کر دے تب بخشش اور نجات ہوگی ورنہ شہادت کا مرتبہ پانے سے بھی نجات اور بخش نہیں ہوگی یہ ہے مسئلے کی نزاقت جس کو ہم روز مرہ پامال کرتے پھرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہا کم تقاسر لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ دنیا کی محبت یہ پیسے کی محبت یہ مال اور دولت کی محبت نے تمہیں اندہ کر دیا ہے تمہیں غافل کر دیا ہے تمہیں نابینا کر دیا ہے تم سوچتے نہیں ہو کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت کتنی خطرناک چیز ہے یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی دولت اور پیسہ یہ محبت اور پیار کرنے کے قابل نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ پیار کیا وہ ہی مارا گیا گئے سب اہل نظر دنیا سے کہہ کر یہ دنیا پیار کے قابل نہیں ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک شیر میں دنیا کی حقیقت واضح کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں شید دکھائے زیر پلائے دنیا کی عادت یہ ہے اس کی فطرت یہ ہے شید دکھائے لیکن زیر پلائے یہ ایک ایسی شیشی اور بھوتل ہے جس کے اندر زیر ہے اور اوپر لیول شید کا لگا ہوا ہے دنیا کی حالت یہ اوپر سے میٹھی مزین شاندار مزیدار پائے دار استوار نظر آتی ہے ہر انسان اس کی طرف لپکتا ہے مائل ہوتا ہے یہ دنیا بڑی چیز ہے کیونکہ لیبل اچھا لگا ہوا ہے اندر بڑی خطرناک شید اندر زیر ہے لیبل شید کا تو فرماتے ہیں شید دکھائے زیر پلائے شید دکھا کے لیبل شید کا یہ دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے اس کو زیر پلا دیتی مار دیتی شید دکھائے زیر پلائے قاتل دائن شوہر کش کس مردار پہ تُو لل چایا دنیا دیکھی بھالی ہے یہ ایک ایسا مردار ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا اَدْ دُنْيَا جیفتن وَتْطَالِبُهَا کِلَاب دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے دنیا کے طالبوں کو اور دنیا کے عاشقوں کو کتہ حضور نے فرمایا کتے سے کیوں تشمید ہی اس لیے کہ کتے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو مردار مل جائے تو وہ اس پہ جھپٹتا ہے اور اگر دوسرے کتے وہ مردار کھانے آئیں تو انہیں بھوگتا ہے دوسروں کو قریب نہیں آنے دیتا اس کی خواہش ہوتی ہے یہ سارا مردار میں اکیلا کھا جاؤں دنیا دار کو بھی کتہ اس لیے کہا گیا کہ جب یہ دنیا کا مال جمع کرتا ہے تو کتے کی طرح اس کی بھی حوث یہ ہوتی ہے میں اکیلا ہی کھا جاؤں دوسروں کو قریب نہ آنے دیں یہ حوث دنیا کے مال کی ہائے بھائی کو بھائی سے لڑا رہی ہے بیٹے کو باپ سے لڑا رہی ہے ماں کو اولاد سے لڑا رہی ہے اولاد کو ماں باپ سے لڑا رہی ہے ہائے افسوس اس دنیا کے مال کی محبت اور حوث بندے سے بندے کو لڑا رہی ہے انسان سے انسان کا گلہ کٹوا رہی ہے یہ عدالتیں یہ کچھریاں یہ جھگڑے یہ تھانے یہ فسادات کے مراکز یہ انسان کی حوث کے مراکز ہے اس صاحب حوث انسان نے نوے انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گھر گھر جگڑا ہے گلی گلی لڑائی ہو رہی ہے قتل عام ہو رہے ہیں اخباریں پر لو کیا ہو رہا اس دنیا کی حوث نے بیڑا غرق کر کے رکھ لیا اللہ تعالی بندوں پر افسوس کرتے ہیں کہ اے بندوں دنیا کی عارضی سی چند روزہ زندگی کے لیے تمہیں یہ مال و مطا دیا تھا تم نے اس کو ہمیشہ کی مستقل زندگی بنانے کی کوشش میں مال و مطا پر اس طرح جپٹنا شروع کر دیا جس طرح کتے مردار پہ جپٹ تھے یہ تمہاری شان کے لائق نہ تھا تم میرے بندے تھے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اپنے ذکر کا پیغام دیا تھا فکر آخرت تمہیں میں نے دی تھی موت تم پہ مسلط اس لیے کی تھی کہ تم دنیا میں دل نہ لگا بیٹھو تم آخرت کا بھی لحاظ کرو آخرت کا بھی خیال کرو تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے میری اور تمہاری ملاقات ہونے ہیں عشر کے بعد پھر جنت اور دوزق کے فیصلے ہونے ہیں میں چاہتا تھا کہ میرے فرما بردار بندے مجھ سے آم ملیں اس طرح آم ملیں کہ ان کے دل غیر کی محبت سے خالی ہوں صرف ان کے دلوں میں میری محبت ہو میری چاہاں ہو میرا جذبہ ہو میرا شوق ہو میری ملاقات کی خواہش ہو میں تو ایسے بندے چاہتا تھا تمہاری خاطر تمہیں جنتی بنانے کے لیے تمہیں مومن بنانے کے لیے تمہیں اپنا طالب بنانے کے لیے تمہیں اپنا عاشق بنانے کے لیے تمہیں جنت کا وارث بنانے کے لیے میں نے تمہیں قرآن دیا ایک کالی کملی والا نبی دیا صاحب قرآن تمہیں دیا پھر انہوں نے اپنا حق آدھا کیا میرا پیغام تم تک پہنچایا لیکن اے افسوس تمہیں پھر بھی خیال نہ آیا تم نے میرے قرآن کو نہ پڑا قرآن کو تبرق سمجھ کر علماریوں میں تو رکھا ہے عملی زندگی میں قرآن کو تم نے نافذ نہیں کیا آج جس مسلمان سے پوچھو وہ کہے گا قرآن میرے گھر میں ہے لیکن غلافو میں چھپا کے رکھا ہے علماریوں میں خشبو لگا کے رکھا ہوا پوچھو پڑھتے بھی ہو کوئی کوئی کہے گا ہاں ورنہ اکثر کہیں گے تبرکن رکھا ہوا ہے کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو تبرکن علماریوں میں رکھو قرآن تو اس لیے آیا تھا اس کو پڑھو اس کو سیکھو اس کا ترجمہ پڑھو اس کا معنی سمجھو اس پہ عمل کرو اپنی اولاد کو عمل کراؤ اپنے معاشرے میں اس کا پیغام پھیلاؤ اے کاش مسلمان اپنی مسلمانی کی حقیقت کو بلا بیٹھا حضرات معاملات کا مسئلہ سب مسئلوں میں زیادہ نازک مسئلہ حقوق العباد کا مسئلہ میں کس کس مسئلے پر باد کروں مضمون بڑا طویل ہے میں اشارہ کر رہا ہوں ہمسائیوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں آؤ ہم سوچیں ہم نے اپنے ہمسائیوں کے کہاں تک آق ادا کیے کوئی ہمسائی کا پتہ پوچھتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے ہمسائیوں کی خبرگیری کر کے سویا کرو کوئی بھوکا تو نہیں کوئی پیاسا تو نہیں کوئی بیمار تو نہیں کوئی پریشان حال تو نہیں کوئی مظلوم تو نہیں تمہارے ہمسائیوں میں اگر کوئی ایسا ہے تو جہاں تک تمہارا بس لگتا ہے اس کی مدد کرو کون مسلمان ہے جو ہمسائیوں کے حقوق پر عمل کرتا ہے ہمسائی حضور نے فرمایا تمہارے گھر سے لے کر چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں یہ سب تمہارے ہمسائی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہمسائیہ ساتھ والے کو کہتے ہیں ساتھ والا گھر جو ہے ایک آگے پیچھے جو ہیں چارو طرف وہ سب تمہارے ہمسائی ہیں اور ہمسائی کا حق بنتا ہے تم پر اگر اس کی خبرگیری تمہارا فرض ہے ہر ایک ہمسائیہ اگر اسی مسئلے کو لے کر اپنے اردہ گرد والوں کی خبرگیری کرے آپ سوچیں ہمارے معاشرے کی کتنی تلخیاں دور ہو جائیں کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں کتنی لڑائیاں ختم ہو جائیں کتنے مسائب ختم ہو جائیں افسوس ہے حقوق کا کس کو خیال ہے مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کلمہ پڑھنا یہ بھی حق ہے جس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی کا آپ پڑھتے آپ کے ذمہ اس کا حق ہے آپ اس کی مدد کریں اگر مسلمان مشرق میں ہو اور تم مغرب میں ہو اسلام کہتا ہے مسلمانی کا حق یہ ہے مسلمان پر کہ اگر مشرق میں رہنے والے مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چوبے تو اس کا درد مغرب میں رہنے والے مسلمان کو اپنے دل میں ہونا چاہے یہ ہے مسلمان کا مسلمان پر حق آج آپ سوچیں کشمیر کے مسلمانوں کا کتنا درد ہے آپ کے دلوں میں بوسنیا کے مسلمانوں کا کتنا درد ہے چیچینیا کے مسلمانوں کا آپ کے اندر کتنا درد ہے اگر ہے آپ تڑپ رہے ہیں واقعی اپنی مالی قربانیاں ان کے لیے پیش کر رہے ہیں حق تل وسا ان کی مدد کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں جا رہے ہیں پھر تو آپ واقعی مسلمان ہیں ورنہ ورنہ آپ خود فیصلہ کر لیں مسلمانوں کی بھی ایک قوم تھی جو مٹ گئی کب کی اب اس کا نام لینا بھی ہے گویا مرسیہ خان کہاں ہیں مسلمان نراز تو نہیں ہو رہے ہیں آپ ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان دعویٰ ہے مسلمانی کا اگر کوئی ہمیں کہہ دے یہ منافق ہیں تو ہم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں لیکن کبھی اپنے گریبان میں خود ڈال کے مو سوچا کریں کہ کیا ہم واقعی مسلمان بس میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا ہمارے عمل کیا ہمارے طور طریقے مسلمانوں والے ہیں یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نبی کو اپنے خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ تو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنا نقصان خود کر رہے ہیں آؤ اسلام کا متعلیہ کرو دین اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے ہم پر جانوروں کا بھی حق ہے صرف انسانوں کا انسانوں پاری نہیں ہم پر جانوروں کا بھی حق ہے کیا جانور پیاسا ہو تو اس کو پانی دینا اگر ہمیں علم ہو جائے اس کو پانی دینا ہم پر فرض ہے بھوکا ہے تو اس کو کچھ کھلانا ہم پر فرض ہے اسلام میں کیسا دین ہے تمام ادھیان عالم میں جو صرف انسانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا آج ہم امریکہ برطانیہ یہود و حنود غیر مسلم قوموں کے سامنے بڑے دعوے سے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کی سچائی یہ ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے حقوق کی نگہداز نہیں کرتا اسلام تو جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا تاریخ اسلام کا یہ ذرین واقعہ کہ جب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہو قد دور حکومت تھا دنیا کے چھتیس ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا جب سیدنا فاروق آزم کا عدل اور انصاف دنیا کے اندر ضرب المثل بن چکا تھا سیدنا فاروق آزم ایک دن مسجد نپوی کے اندر سجدے میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عارضو کر رہے تھے اے اللہ تُو نے میرے ذمہ جو مسلمانوں کی حکمرانی اور حکومت اور امیر المومنین میرے ذمہ لگائی ہے میں امیر المومنین ہوں میں خلیفت المسلمین ہوں میں مسلمانوں کا حکمران ہوں میں مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہوں تو مجھے اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ اگر میرے دور خلافت میں اگر میرے دور حکومت میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے اس کا جواب دے مجھے بننا پڑے آج ہمارے حکمران کوئی حق ادا کر رہے ہیں انسانیت کا یہ کیا ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کب سے جاری ہے مسجدوں میں فائرنگ ہو رہی ہے امام بارگہوں میں فائرنگ ہو رہی ایک بے گناہ جاتے ہوئے مسافر کو قتل کر دیا جاتا ہے بسیں لوٹ لی جاتی تیار اغوا ہو رہے ہیں مسلمان مسلمان کو کھا رہا نہ پولیس اپنا فرض ادا کرتی ہے نہ حکومت اپنا فرض ادا کرتی کیا ہو رہا ہے کیا کسی کو کسی کے حق کا خیال ہے کیا کوئی کسی کے حقوق کا محافظ اور نگران ہے آہا قربان جاؤں اس رحمت للعالمین نبی کی پیاری تعلیم پر اللہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے صلی اللہ اکبر چڑیاں حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آیا کرتی اونٹ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ اور فریاد کرتے تھے آپ ان کی مدد کرتے تھے ان کے مالکوں سے ان کے حقوق دلایا کرتے تھے میرے رحمت للعالمین آقا و مولا کی تعلیم یہ ہے کہ انسان پر انسان کے حقوق تو ہیں جانوروں کے حقوق بھی ہیں جو انسان کو ادا کرنے چاہیے آج میک میں بنے ہوئے انصداد بے رحمی کے کہ بے رحمی کا انصداد کرو لیکن جانوروں پر بے رحمی کی تو انتہا ہے ہی انسانوں پر بھی بے رحمی کی انتہا ہو گئی ہے کوئی میکمہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے اللہ میں نے قرآن پاک کا وہ واقعہ پڑھا آپ نے بارہ سنا سلمان علیہ السلام جانوروں پر بھی حکومت کرتے تھے جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے جب آپ کا لشکر چلا تین میل دور ایک جنگل ہے ابھی تین میل دور ہیں وہ چیونٹیاں تو ان چیونٹیوں کی سردار چیونٹی قرآن کہتا ہے وہ اپنے بل اور سراخ سے باہر نکل کر جنگل کی چیونٹیوں کو آواز دیتی ہے اے چیونٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں گس جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں پاؤں تلے تمہیں لتار نہ دے اب یہ بولی چیونٹیوں کی ہم عام لوگ تو نہیں سن سکتے خدا کے نبی نے تین میل دور چیونٹی کی بولی سن لی چیونٹی کو پاؤں کے تلے کچل نہ دیں یہ بھی حقوق میں سے ایک حق ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھ سے پوچھیں آؤ ہم اپنا اتصاب کریں کہ ہم روزانہ جب بزار میں سڑکوں میں گلیوں میں چلتے ہیں تو کتنے کیڑے کتنی چونٹیاں ہم پاؤں کے نیچے کچلتے ہیں کبھی احساس ہوا ہے کبھی خیال کیا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ جس راستے میں چونٹیاں نظر آئیں وہ رستہ چھوڑ جاؤ وہاں قدم نہ رکھو وہ لتاڑی جائیں گی وہ کچلی جائیں گی وہ مر جائیں گی تمہارا نام قاتلوں کی فرست میں آئے گا ہمارے رحمت اللہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں چونٹیوں کے لیے بھی رحمت ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں وہ ساری کائنات کے لیے رحمت اللی العالمین بن کر آئے ان کی رحمت کا تقاضی ہے کہ ہم ہر مخلوق کا حق قدار سبحان اللہ اس مخلوق کو معمولی نہ سمجھو ایک روایت ہے کہ سلمان علیہ السلام کے دعور میں ایک مرتبہ کہت سالی زوروں پہ ہوئی بارشیں نہیں ہوتی تھی لوگوں نے آپ سے التجائیں کی کہ دعا کریں بارش آپ نے اعلان کیا کہ لوگ گٹھے ہوں آئیں ہم باہر ایک جنگل میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں ہزاروں انسان آپ کے پیچھے اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام دعا کے لیے جا رہے ہیں ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چونٹیاں کٹھی ہیں ان کے درمیان ایک بڑی چونٹی ہے جس کے پار ہی پروں والی چونٹی اس نے اپنے پاری یوں اٹھائے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے چونکہ اللہ نے آپ کو چونٹیوں کی بولی کا علم بھی دیا تھا آپ نے کہا اے چونٹی اس نے کہا لبیک اے اللہ کے نبی حکم آپ نے فرمایا چونٹی تو کیا کر رہی ہے چونٹی نے کہا کہ میری ساتھی چونٹیاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی سے بڑی تانگ ہیں پیاس کی شدت اور گرمی کا زور ہے تو ان سب نے مجھے کہا ہے کہ آؤ مل کر اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسا تو ہم بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ جو میں نے اپنے پر اٹھائے ہیں میں دعا مانگ رہی ہوں بارش کے لیے اوپر سے واہی آگئی سلمان تم کدھر چلے ہو یا اللہ بارش کے لیے دعا کرنے حکم آیا واپس گھروں کو چلے جاؤ آج بارش برسے گی مگر تم میرے نبی اور رسول ہو تم نے تو ابھی دعا مانگنی ہے اور یہ چونٹی دعا مانگ چکی ہے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے آج تیری دعا سے بارش نہیں برسے گی چونٹی کی دعاوں سے بارش ہم پر صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں میں نے ایک نازک مسئلہ چھیڑا ہے آپ کے سامنے اور اس کو فریضہ تبلیغ کے طور پر پیش کر رہا ہوں آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع پر چلیں گے آج انہی الفاظ پر اقتفا کرتا ہوں وما علیم